ہیلو فینز آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل فک چینل اور آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے بٹکوین کے افیشل والٹ کو ونڈوز 11 میں انسٹال کر سکتے ہیں اور انسٹال کرنے کے بعد اس کا ایک مکمل سیٹ اپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے میک بک میں میک اوپریٹنگ سسٹم میں بٹکوین کی افیشل والٹ کو انسٹال کیا تھا اور اس کا ایک مکمل سیٹ اپ بنایا تھا لیکن آج ہم وینڈوز اوپریٹنگ سسٹم میں اس کو انسٹال کریں گے اور اس کا مکمل سیٹ اپ بنائیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے براؤر اوپن کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے کوئن مرکیر کیب کو سرچ کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے کوئن مرکیر کیب کو اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں پر فرس نمبر پر بٹکوین نظر آ جائے گا آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے جیسے آپ یہاں سے بٹکوین کو سلیک کریں گے سلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے بٹکوین.org اس کی افیشل ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے جیسے آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ویب سائٹ کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے آئے گا تو اس کے بعد آپ نیو پر جانا ہے اور یہاں پر درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ choose your wallet کا ایک option دیا گیا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک مرتبہ next کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے next کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں next آپ والٹ سے یہاں پر آپ کے سامنے آگئے ہیں اور یہاں پر windows کا option دیا گیا ہے آپ نے یہاں پر windows پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اور next کرنا ہے نیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ نیو ہیں تو آپ نیو پر کلک کریں گے اگر آپ اس سے پہلے وارڈ اپنا چکے ہیں تو آپ ایکسپیئنس پر کلک کریں گے لیکن نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے نیسٹ کرنا ہے نیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں which criteria are imported to you یہاں پر آپ کنٹروٹر سلیک کر سکتے ہیں ترانسپرنسیپر سلیک کر سکتے ہیں جس کو بھی آپ نے یہاں پر چیک مار کرنا ہے آپ نے ایک مرتبہ اس کو ریٹ کر لینا ہے کہ میں یہ چیک مار کیوں کر رہا ہوں تو جیسے کہ یہاں سے 2FA کو سلیک کر سکتے ہیں آرڈویز بارڈ کو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کنٹ کرنا چاہتے ہیں سیکنٹروٹر کرنا تو آپ یہاں پر جتنے بھی جو کچھ بھی لکھا ہوئے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں نیسٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وینڈوز جو کا جو والٹ ہے وہ میں سامنے آگیا ہے یہاں پر وینڈوز سلیکٹ ہے یہاں پر الیکٹرم والٹ ہے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے جیسے اسے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ وینڈوز سلیکٹ ہے اور اس کے بعد نیچے ویزٹ ویب سائٹ کا ایک بٹن دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے ویزٹ ویب سائٹ پر جانا ہے جیسے آپ یہاں سے ویزٹ ویب سائٹ پر جائیں گے تو اس کے بعد آپ تو اوپر جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈوز کا اوپشن دیا گیا ہے ونڈوز 8.1 اور اسے اوپر جو بھی ونڈوز آپ یوز کر رہے ہیں آپ اس میں یہ ڈاؤنڈ کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پر تین اوپشن دیئے گئے ہیں یہاں پر جو درمیان والا اوپشن ہے ونڈوز انسٹالر وغیرہ ہم ونڈوز انسٹالر پر جا کر اسے ڈاؤنڈ کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ونڈوز انسٹالر پر کلک کرنا ہے اور اس کو جو فائل ہوگی آپ نے اسے ڈاؤنڈ کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں سے اس کی فائل کو ڈاؤنڈ کر لیتا ہوں 30.96 MB کے فائل ہوگی جو آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنڈ کرنی ہے تو آپ نے یہاں سے اس فائل کو ڈاؤنڈ کرنا ہے جیسے آپ اس کی فائل کو ڈاؤنڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو براؤزر ہے اسے منیمائز کر دینا ہے منیمائز کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپن فولٹر میں بھی جا سکتے ہیں وہ آپ یہاں سے ڈریکٹ انسٹال بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے اپن کر کے اسے انسٹال کرتا ہوں جیسے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر الیکٹرن والٹ ہے میرے سی ڈرائی میں پرگرام فائل میں یہاں پر انسٹال ہو رہا ہے تو آپ نے جسٹ ایک مطبع انسٹال بٹر میں کلک کرنا ہے تو یہ جو الیکٹرن والٹ ہے وہ آپ کے کمپیوٹر میں یا آپ کے لیپٹپ میں انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے سے کلوز کرنا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے اس کی اپ کو یہاں سے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے اس اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے الیکٹرن والٹ کا فاسٹ انٹرفیس کچھ اس طرح سے آئے گا یہاں پر دو آپشن دیئے گئے ہیں ایک ہے آٹو کنیکٹ اور دوسرا ہے سلیکٹ سرور منویلی آپ نے یہاں پر آٹو کنیکٹ پر رہنے دینا ہے اور اس کے بعد نیسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے والٹ کا کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں لیکن ڈیفال والٹ ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے نیسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے سٹینڈر والٹ پر ہی رہنے دینا ہے جیسے آپ سٹینڈر والٹ پر رکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیسٹ کرنا ہے نیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر کریئیٹ اے نیو سیڈ اور دوسرا ہے آئی آلیڈی ہے وہ سیڈ ہم آج ایک نیو سیڈ نیو ایک والٹ کریڈ کریں گے تو اس لئے آپ نے یہاں پر create a new seed پر ہی یہ سلیک کرنے دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے نیس کریں گے جیسے ہی آپ نیس کریں گے تو یہاں پر اس ویڈیو کا سب سے important part آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے جو seed ہو رہا ہے جو wallet کا backup ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آ گیا ہے آپ نے انہیں کسی جگہ پر copy paste نہیں کرنا اس کا screen shot نہیں لینا آپ نے صرف اور صرف انہیں کسی paper پر لکھنا ہے paper pen آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ نے یہ backup لکھنا ہے کیونکہ اگر کسی وجہ سے آپ کا یہ wallet delete ہو جاتا ہے آپ کی window craft ہو جاتی ہے تو آپ جب نیا wallet install کریں گے اور اس میں آپ کا fund ہوگا تو آپ ان seed کی مدد سے ہی اپنے wallet کو بھی recover کریں گے اور اس میں جو بھی fund ہوگا آپ اسے بہت آسانی سے recover کر سکیں گے میں فیلحال ویڈیو کے لیے یہ copy paste کر رہا ہوں لیکن آپ نے اسے کسی paper پر لکھنا ہے کیونکہ یہ اس کے بغیر آپ اپنے fund کو بالکل بھی recover نہیں کر سکتے تو جیسے کہ میں نے save کر لیا تھا یہاں پر آپ نے جو بھی backup ہے آپ نے یہاں پر اس backup کو یہاں پر manually type کرنا ہے یہاں پر آپ copy paste نہیں کر سکتے جیسے جاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ copy paste کا کوئی option نہیں ہے آپ نے یہ جتنے بھی ورڈ ہیں 12 ورڈ ہیں آپ نے انہیں manually type کرنا ہے ان کے جو بھی spelling کر رہا ہیں وہ بالکل ایک spelling بھی غلط نہیں ہونا چاہیے آپ نے انہیں بالکل ٹھیک ٹھیک type کرنا ہے type کرنے کے بعد ہی آپ اسے next کر سکیں گے جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے لیکن یہاں پر next کا جو option ہے وہ مجھے نہیں ملا میرے خیال میں یہاں پر میں نے یہاں پر اس ورڈ کے جو spelling ہے وہ میں نے یہاں پر غلط type کر دی ہیں آپ نے جو بھی ورڈ ہیں انہیں تحان سے دیکھنا ہے اور ان کے spelling بلکل ٹھیک ٹھیک یہاں پر آپ نے type کرنے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک ورڈ ہے اس کے spelling یہاں پر میں ٹھیک کر دیتا ہوں جیسے یہاں پر میں spelling ٹھیک کروں گا تو یہاں پر پھر مجھے next کا option ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر next کا option مجھے مل گیا ہے آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ یہاں پر اپنے wallet کا ایک strong سا password دیں وہ password جب بھی آپ wallet login کریں گے تو آپ کو وہاں پر دینا پڑے گا یہاں سے آپ encrypted wallet فائل کو check رہنے دیں آپ کے سامنے جو bitcoin کا wallet ہے وہ install ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو سب سے پہلے history کا option دیا گیا ہے جو بھی آپ کی transaction history ہوگی وہ آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے یہاں پر آپ کو send کا option دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے recipient کا جو بھی address ہوگا وہ paste کرنا ہے کوئی بھی description لکھنی ہے یا اس کا name لکھنا ہے اس کے بعدに یہاں پر آپ نے amount type کرنی ہے اور آپ نے send کر دینا ہے اس کے بعد invited Clone By Sam play یہاں پر آپ کو سب سے اپنے description کا option دیا گیا ہے نیچے آپ کو amount دی گئی ہے آپ جینے بھی amount send کرنا چاہتے ہیں so receive کرنا چاہتے ہیں لکھا ہوئے ون ڈے ہوگا ٹیل منٹ ہوگا نیور ہوگا آپ یہاں سے جتنے ٹائم بات اس کو ایکسپائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایکسپائر بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے اس کے بعد یہ چینل وغیرہ ہے اسے فیلحال آپ رہنے دیں یہاں پر اوپر فائل میں جائیں سور یا یہاں پر والٹ میں جائیں یہاں سے آپ پاسپور کچھا کر سکتے ہیں پرائیویٹ کی کو یہاں پر آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایڈریس وغیرہ کی فیلٹریشن وغیرہ کا کام آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لیبل آپ لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز کا ہسٹری آپ یہاں سے فیلٹر وغیرہ کر سکتے ہیں سمری وغیرہ آپ یہاں سے جو بھی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ نیچے جائیں تو یہاں پر آپ والٹ کا جو پاسپورٹ ہے اسے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر پریفرنسز میں جا کر اپیرنس میں آپ کوئی بھی لینگویج سلیکٹ کرنا چاہے تو آپ یہاں سے کسی بھی language کو select کر سکتے ہیں یہاں پر theme وغیرہ کو آپ change کر سکتے ہیں جیسے کہ dark theme ہے آپ ایک والٹ بند کر کے دوبارہ on کریں گے تو کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ bitcoin کو select کر سکتے ہیں micro bitcoin سے bitcoin پر آ سکتے ہیں transaction وغیرہ آپ جو بھی ہیں یہاں پر use change address ہر قسم کے transaction کو آپ یہاں سے filter کر سکتے ہیں lightning network اور آپ یہاں سے allow instant swap وغیرہ کو یہاں پر آپ enable کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اور option دیا گیا ہے green سا آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ جو server ہے اس کی جتنی بھی detail ہے آپ یہاں سے اپنے server کی detail وغیرہ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ manually کوئی بھی اپنی مرضی سے proxy کو set یہاں سے کر سکتے ہیں تو جیسے کہ یہاں سے آپ اس کی proxy وغیرہ کو manually add کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے bitcoin کو official wallet ہے اسے windows 11 میں یا windows 10 میں بہت آسانی سے install کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے اہم پار یہی ہے کہ آپ نے wallet کے جو بھی backup ہے wallet کا اسے آپ نے کسی paper پر لکھنا ہے اسے computer میں save نہیں رہنے دینا اگر آپ نے یہاں پر fund transfer کرنے ہیں تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے آپ نے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور share کریں thank you مزید ویڈیو موسیقی